سلام علیکم ویلکم بیک آج ہم نے چپٹر سکسٹین جو ہے وہ دیکھنا ہے جو کہ ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ ایف ایسی سیکنڈ یئر کا چپٹر ہے یہ اس میں پہلے ہم مین فوکس کریں گے سپورٹ پہ اب سب سے پہلے کانسپٹ کیا ہے اس کے بارے میں اور سپورٹ کی ضرورت کیوں ہے دونوں ہم پلانٹس اور انیملز دونوں کی بات کریں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ انیملز اور پلانٹس دونوں میں بہت ساری فیزیکل اور بائیو کیمیکل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ہر ٹائم ٹھیک ہے اب جو ہم کہتے ہیں ایکٹیوٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلانٹس کی اپنے لحاظ سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انیملز کی اپنے لائف سٹائل کے اکارڈنگ ہوتی ہیں لیکن ان میں جنرل سیمیلیٹیز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو مینڈ ڈیفرنس ہوتا ہے پلانٹس اور انیملز میں وہ آتا ہے کہاں پہ ان کی لوکو موشن میں پلانٹس آپ کو بتا ہے کہ وہ موو نہیں کرتے ٹھیک ہے پلانٹس جو ہیں وہ مومنٹ شو نہیں کرتے والا انیملز جو ہیں وہ مومنٹ شو کرتے ہیں لیکن سپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انیمل اور پلانٹس دونوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے گریوٹی کے اگیزٹ اب پلانٹس میں کیسے یہ سپورٹ دی جاتی ہے جو بیبی پلانٹس ہوتے ہیں ان میں کولن کائمہ سیلز جو ہیں وہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور اگر ہم اڈل پلانٹس کی بات کریں تو ان میں سکلیرن کائمہ سیلز جو ہوتے ہیں وہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو فردر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان کے علاوہ اور بھی سیلز ہوتے ہیں جو امپورٹن رول پلے کرتے ہیں یہ تو تھی پلانٹس کی بات اینیملز کی بات کریں تو اینیملز میں آپ کو پتا ہے مسلز ہیں کارٹیلچ ہے اور بونز ہیں یہ سپورٹ بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور مومیٹ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپورٹ ان پلانٹس پلانٹس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹیم جو ہے وہ بیر کرتا ہے لیوز ٹھیک ہے اور اب سٹیم جو ہے اس کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے سپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے سپلائے لائن ہوتی ہے وہ ایک روٹس اور لیوز کے درمیان جو روٹس سے مٹیریل لے کے لیوز تک پہنچاتا ہے اب سب سے پہلے ہم پلانٹس میں ریکھیں گے پیرنکائما سیلز پیرنکائما سیلز کا کیا رول ہے یہ سپورٹ پروائیڈ کریں گے پلانٹ کو اس کے علاوہ یہ سپورٹ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں اب پیرنکائما سیلز جو ہے اپیڈرمس کے کارٹیکس کے اور پیت کے یہ وارٹر لے کے جاتے ہیں سیلز میں اسموسیس کی ہیلپ سے اب جب وارٹر انسائٹ جائے گا تو انٹرنل ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ڈیویلپ ہو جائے گا جو ہم نے اسموسیس پلانٹس میں پڑا تھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ وارٹر انسائٹ لے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی پلانٹس میں کہلیں سیلیوٹ کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے وارٹر ایک سیل سے دوسرے سیل میں موو کر جاتا ہے تو انٹرنل ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرگر پریشر کہتے ہیں اب ٹرگر پریشر کس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کو ریجیڈیٹی پروائیڈ کرتا ہے اور ریجیسٹنس پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ بینڈ نہ ہو سکے کوئی وینڈ وغیرہ آئے آندھی چلے تیز ہو ہوا ہو تو یہ بینڈ نہ ہو سکے یہ سٹیبل رہے اپنی جگہ پر اگر یہ ٹرگیڈیٹی اپنی ختم کرنے تو ان کی ویلٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ مر جا جائیں گے سپیشلی ہرڈیشیس پلانٹس اس کے بعد ہم بات کریں گے کولن کائما سیل کی کولن کائما سیل کارٹیکس میں اور سکلیرن کائما سیل زائلم ٹیشو میں یہ بھی سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اب ٹریسٹیل پلانٹ میں کیا ہوتا ہے سب سے میچر پرابلم کیا ہے ان کو سپورٹ کے لیے کہ اگر کوئی تیز آندھی وغیرہ آئے تو سٹیم جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر سٹیبل رہے وہ مطلب بینڈ نہ ہو جائے اس کی ریزیسٹنس ہونی چاہیے اب وسکولر بندل جو زائلم میں ہوتے ہیں نا یہ سپیسیفیکلی ہم سکلیرن کائما سیل کی بات کرتے ہیں وہ یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ریزیسٹنس دیتے ہیں ان کو ونڈ کے اگنس ٹھیک ہے تاکہ یہ سٹیبل رہے اپنی جگہ پر اس کے علاوہ یہ نا ایسے رنگ کی فارم میں رینج ہو جاتے ہیں جیسے زائلم رنگز ہم دیکھتے ہوتے ہیں نا رنگ کی فارم میں رینج ہوتے ہیں اور یہ رنگ سٹکچر جو ہے یہ ان کو ہیلپ کرتا ہے ان کی ان اکسٹینسیبل ان کو بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو ریزیسٹنٹ بنا سکیں اور سپورٹ جو ہے ان کی وہ اچھی رہے اب کچھ پلانٹ کے سٹیم کیا ہوتے ہیں جیسے سان فلار ہے اس میں نا وسکولر بندل کیا بناتے ہیں بندل کیب بنا لیتے ہیں بندل کیب اب کس کی بنی ہوتی ہے سکلیرن کائما فائبرز کی اور اگر پلانٹ جو ہے اپنا وارٹر ان کا ختم ہو جائے یعنی وہ اپنا وارٹر دوسرے سیل کو دے دیں ٹھیک ہے ایک سوسوسیز ہو جائے وارٹر ریلیز ہو جائے ایک سیل سے اور وہ سیل جو ہے وہ اپنی ترجیٹی جو ہے اس کو لوز کر دیں تو پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ویلٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اب پلانٹ نے ترگر پریشر کیسے منٹین کرنا ہے ترگر پریشر کیسے منٹین ہوتا ہے کہ جو سیل ویکیول ہوتا ہے نا وہاں میں اسموٹک پریشر بہت زیادہ کیا جاتا ہے یعنی سیلیوٹ کنسنٹریشن ہائی کی جاتی ہے سیل ویکیول میں اب کون یہ کام کرتا ہے یہ کام کرتی ہے ویکیول کی ممبرین جسے ہم کیا کہتے ہیں ٹونو پلاسٹ ٹونو پلاسٹ کا کیا رول ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ممبرین چینلز ہوتے ہیں سوڈیم پمپس ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیولی کیا کرتے ہیں آئینز کو انسٹ لے کے آتے ہیں تاکہ جو سیلیوٹ کنسنٹریشن ہے نا وہ انسٹ زیادہ ہو اور آپ کو پتا ہے ووٹر ہمیشہ ٹورز دا کنسنٹریشن گریڈین موو کرے گا کہ جہاں پہ سال کنسنٹریشن زیادہ ہے وہ وہاں پہ آئے گا اسی طرح سیل میں انٹرنل ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ڈیویلپ ہو جائے گا جو ہیلپ کرے گا ترجی ڈی ٹی میں اور میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا اب بات کرتے ہیں سکلیرن کائمہ سیلز کی سکلیرن کائمہ سیلز بیسیکلی تھک سکینڈری والز پر سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں لگنن بھی پریزنٹ ہوتا ہے لگنن آپ کو پتا ہے ایسا سبسٹانس ہے جو کسی چیز کو ہارڈ بنا دیتا ہے اور ٹف بنا دیتا ہے سکلیرن کائمہ سیل نان لیوینگ ہوتے ہیں دو باتیں ہم نے ابھی دیکھی سکلیرن کائمہ سیل کی ایک تو ان میں کون سی والز ہوتی ہیں تھک سکینڈری والز جن میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے لگنن اور ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے یہ نان لیوینگ ہوتے ہیں پرائیمری فنکشن ان کا کیا ہوتا ہے سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اب سکلیرن کائمہ سیلز جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں فائبرز سکلیرائیڈز اینڈ ویسلز فائبرز سب سے پہلے کون سے ہوتے ہیں یہ لانگ ہوتے ہیں اور سلنڈریکل ہوتے ہیں اور یہ کیا بناتے ہیں بندل کیپس پیچھے ہم نے دیکھا تھا کچھ پلانٹس سے سن فلور ہے اس میں بندل کیپس ہوتی ہیں تو جو فائبرز ہیں ان کو ہم ٹریکائٹس بھی کہتے ہیں یہ جو ہیں بندل کیپس بناتے ہیں تین ان کے کریکٹرز ہم نے دیکھی لانگ ہوتے ہیں سلنڈر ہوتے ہیں اور بندل کیپس بناتے ہیں سکلیرائیڈز یہ شوائٹر ہوتے ہیں فائبر سے اور یہ کہاں بھی ہوتے ہیں نٹ شیلز وغیرہ میں اور کیا پروائیڈ کرتے ہیں پروٹیکشن سیکلرائیڈز کی کتنے فنکشنز ہیں تین ان کے ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھے تین کریکٹرز دیکھے فرسٹ ون کیا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں شارٹر ہیں فائبر سے یعنی ٹریک آئیڈ سے جو کہ برندل کیپ بناتے ہیں ان سے شارٹر ہیں اور یہ کہاں بھی ہوتے ہیں سیڈ کوٹ میں اور نٹ شیلز میں کیا پروائیڈ کرتے ہیں پروٹیکشن ویسلز کی بات کریں تو یہ لانگ ٹیوبولر سٹکچرز ہوتے ہیں انٹو انٹ جوائن ہو جاتے ہیں اور کنڈکٹنگ پائپس بناتے ہیں یعنی ایک یہاں پہ ختم ہو رہا تو دوسرا یہیں پہ یہ انٹو انٹ جوائن ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کنڈکٹنگ پائپس بنا لیتے ہیں ان پائپس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وارٹر کو کنڈکٹ کرتے ہیں زائلم میں سو تین ہم نے سکلیرن کائمہ سیلز کی طائپس دیکھ لیں اب کولن کائمہ سیلز جو تھے نا وہ نال لیونگ تھے جب سے کولن کائمہ سیلز جو ہے یہ لیونگ ہیں ان میں پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے اور ان میں سکینٹری سیلز والز نہیں ہوتی بلکہ ان میں پرائیمری سیل والز ہوتی ہیں پرائیمری سیل والز میں ان کی تھکنگ ہوتی ہیں وہ انگورار ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سٹرینڈز یا سیلنڈر کی فارم میں رہتے ہیں اور کولن کائمہ سیلز اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں جو بی بی پلانٹس ہوتے ہیں جو ینگ پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے جیسے پلانٹ کی گروتھ ہوتی جاتی ہے نا کولن کائمہ چونکہ لیونگ ٹیشو ہے تو اس کی بھی سالسال گروتھ ہوتی جائے گی اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے سگنیفیکنس کیا ہے سکینڈری گروتھ کی اب سب سے پہلے سکینڈری گروتھ ہے کیا چیز وسکولر کیمبئیم اور کار کیمبئیم کی وجہ سے جو پلانٹ کی ویٹھ جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سکینڈری گروتھ کہتے ہیں سکینڈری گروتھ کس میں سیل ڈیویجن کی وجہ سے ہوتی ہے وسکولر کیمبئیم یا کار کیمبئیم میں یہ دو چیزوں میں اگر سیل ڈیویجن ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے سکینڈری گروتھ سب سے پہلے وسکولر کیمبیم کی بات کہتے ہیں مسکولر کیمبیم فرسٹ اپیر ہوتی ہے کس طرح جو پرائیمری زائلم ہے اور جو پرائیمری فلویم ہیں ان دونوں کے درمیان ایکٹیولی ڈیوائڈنگ سیل کا ایک بندل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکولر کیمبیم اب یہ کیا کرتی ہے جب اس کی ڈیویجن ہوتی ہے تو یہ دو نئے تیشو بنا دیتی ہے ایک کون سا بناتی ہے سکینڈری زائلم اور اور ایک کون سا بناتی ہے سکینڈری فلویم سکینڈری زائلم کجھر ہوتا ہے سکینڈری زائلم ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ رنگ سبہ بانتی ہیں اور کیا ہوتا ہے ہر سال جو ہے وہ ووڈی سٹیم ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے اور لیئر کے اوپر لیئر جو ہیں وہ بنتی چلی جاتی ہیں اس لیے ہم کٹنگ کریں نا تو ہمیں یہ رنگس جو ہیں یہ آبویس نظر آتی ہیں اور موسٹریز میں کیا ہوتا ہے جو کنڈکشن ہوتی ہے وارٹر کی اور ڈیزارف سبسٹانس کی سکینڈری زائلم سے وہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے یعنی موسٹری جو پرائیمری زائلم ہوتا ہے وہ ہی کنڈکشن کا کام کر رہا ہوتا ہے جو سکینڈری زائلم ہے وہ لیمیٹیڈ یہ کام کرتا ہے اب سکینڈری زائلم کا وہ پورشن جو کہ کنڈکشن میں انوالو ہوتا ہے ایکٹیو لی اسے ہم کیا کہتے ہیں سیپ فوڈ اور جو ان ایکٹیو نان کنڈکٹنگ بوڈ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہارٹ وڈ ہارٹ وڈ بیسیکلی کیا کرتی ہے یہاں پہ سبسٹانسیز جو ٹاکسک سبسٹانسیز ہیں وہ اس میں کہہ لے کہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں جیسے ہم نے پڑا تھا ایکسکریشن ان پلانٹس میں کہ سٹیم میں ٹاکسک سبسٹانسیز جو ہیں وہ سٹور کر لیتے ہیں اور اس وڈ کو ہم یوز کر لیتے ہیں فرنیچر میکنگ کے لیے اس کے بعد کیلس 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 کیا ہے این ایڈر ایمپورٹنٹ فنکشن آف کیمبیم اس ٹو فارم کیلس کیمبیم کیا بنا رہی ہے کیلس بنا رہی ہے یہ بیسیکلی سوفٹ پیرنکائمہ ٹیشو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ کوئی ڈیمیج سرفیس ہونا پلانٹ پہ یعنی پلانٹ کو اگر کوئی زخم لگیا واؤنڈ ہے تو وہاں پہ کیا بنے گا کہ کیلس بن جائے گا اور کیلس جو ہے یہی انوال ہوتا ہے بڈنگ اور گرافننگ کے دوران بھی یعنی جو برانچز کو یونائٹ کرتا ہے جو اڑتا ہے نا وہ کیلس ہی ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مومنٹ ان پلانٹس اب آپ کو پتا ہے اینیملز تو کسی سٹیمولس کے رسپانس میں اپنی لوکیشن چینج کرتے ہیں پلانٹس کیا کرتے ہیں پلانٹس گروت پیٹرنز چینج کرتے ہیں کیونکہ وہ موف تو نہیں کر سکتے اب پلانٹس میں دو طرح کی گروت ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہے آٹونومک مومنٹ ہے اور پیراٹونک مومنٹ ہیں آٹونومنگ کیسی ہوتی ہے یہ سپونٹینیس مومنٹ ہوتی ہیں اور انٹرنل کاز کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی باہر کے سٹیمولائسز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پیراٹونک مومنٹ ہیں یہ ایکسٹرنل کازیز کی وجہ سے ہوتی ہیں آٹونومک مومنٹس تھری ٹائپس کی ہیں ٹیکٹک مومنٹ، ترگر مومنٹ اور گروت مومنٹ یعنی ٹی ٹی جی آٹونومک مومنٹس ٹی ٹی جی سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے تیکٹک مومنٹس تیکٹک مومنٹس کیا ہوتی ہیں یہ مومنٹ ہوتی ہیں انٹائر سیل کی یا آرگنیزم کی کس کی وجہ سے انٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے تیکٹک ترگر اینڈ گروہت مومنٹس کس کی وجہ سے ہوں گی انٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے اور یہ تو ورڈس ہو سکتی ہیں سٹیمولاس کی طرف یا away from the stimulus یعنی positive اور negative دونوں ہو سکتے ہیں اب ان کو ہم سٹیمولس کی نیچر کی بیس پر کلاسیفائی کرتے ہیں یہ مائنٹ میں رکھنا ہے ابھی ہم ٹیکٹک جو مومنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں فوٹو ٹیکٹک نام انڈیکیٹ کر رہے ہیں فوٹو لائٹ یعنی یہ لائٹ کے ٹوورس مومنٹ ہے یا لائٹ سے آوے مومنٹ ہے سٹیمولس کیا ہے اس میں لائٹ اگر ٹوورس سورس آف لائٹ ہوگی تو پوزیٹیو ہوگا آوے ہوگی تو نیگیٹیو ہوگا بیسٹ اگزیمپل پوزیٹیو ٹیکٹک مومنٹ کی کیا ہے مومنٹ آف کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ جو ہے وہ لائٹ کی طرف موف کرتا اور پھر آپ کو پتہ ہے فردر فوٹو سینسز وغیرہ کا پروسس نیکسٹ ہے کیمو ٹیکٹک یعنی کہ ٹیکٹک مومنٹ کی ہم نے ابھی تک دو ٹائپز دیکھ لیں فوٹو ٹیکٹک اینڈ کیمو ٹیکٹک کیمیکلز جب اس میں انوالب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کیمو ٹیکٹک مومنٹ یہ کون کون شو کرتا ہے سپرمز آف لیورورڈ موسیز فنز ٹورز آرچی گونیا یہ ہم نے کینگڈم پلانٹی میں پڑا تھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ترگر مومنٹ ترگر مومنٹ کیا ہوتی ہیں ڈیفرینشیل چینجز ہیں ترگر میں اور سائز آف سیل میں آپ کو پتہ ہے وارٹر آئے گا گین ہوگا یا لاؤس ہوگا تو ترگر میں چینج تو آئے گا اس میں ہمارے پاس دو طرح کی مومنٹس ہیں ریپیڈ مومنٹس آف لی فلیٹس ان ٹچ می ناٹ اور سلیپ مومنٹس ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کور کریں گے